ہم نے آپ کو تکلیف دی ہے اور ایشو تو اس صوبے میں بہت سارے ہیں ایک طرف سیلاب سے جو ہیں وہ لوگ مر رہے ہیں لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے لیکن وزیراعلا ہاؤس جو ہے اس کے ساتھ تیتر اور بٹیر اور پتہ نہیں کس کس کے کروڑوں روپے اس کے پر خرچ کیے جا رہے ہیں جو پرویز علیہ صاحب جو عدالتی وزیراعلا ہیں وہ اپنے بچے جمہورے کے ساتھ ہر وقت جو ہے وہ بنی گالا ضرور بیٹھے رہتے ہیں لیکن ان کے پیروں پر مہندی لگی ہے کہ وہ سیلاب زدگان میں سے کسی کے پاس نہیں جا سکتے کسی کے جا کر جو دکھ کا مدعوہ نہیں کر سکتے اور ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ جو اس وقت ایشوز ہیں صحیح میں ایشوز ہیں پنجاب کے وہ اس کے اوپر توجہ دے سکیں اسی طرح کا ایک ایشو آج جو ہے وہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ آپ کے سامنے میں اس کے پر بات کرنا چاہتی ہوں اور یہ بات ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ کی تھی جو راوی اربن پروجیکٹ ہے جو عمران خان صاحب کے پچھلے دور میں بھی جس کے اوپر بہت تیزی سے زمینوں پر قبضے کرنے کی کوشش کی گئی بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ جہاں پر عمران خان کا نام آئے وہاں پر زمینوں کے نام آتے ہیں وہاں پر زمینوں کے پرمٹوں کے نام آتے ہیں پھر وہاں پر پنکی پیرنی صاحبہ کا ذکر آتا ہے پھر پنکی پیرنی صاحبہ کے ساتھ وہاں پر ہیرو جواہرات کا ذکر آتا ہے اور اسی لیے عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ راوی پروجیکٹ بنایا کہ جس پہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی گزارش کی کہ آج اس کی اہمیت اس لیے بھی اور بڑھ گئی ہے کہ ایک طرف ملک میں سیلاب ہے آپ کا ستر پرسنٹ ملک جو ہے وہ سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے اور پہلے ہی جو سبزیاں ہیں آپ کی جو فوڈ باسکٹ ہے اس میں کمی ہو رہی ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کو خود نہیں بدا کہ ان کی پنجاب کی حکومت کتنے دنوں کی میمان ہے لیکن ان کی پوری توجہ اس چیز کے اوپر ہے کہ فٹا فٹ زمینوں پر قبضے کرو اب آج کی حالات یہ ہے کہ اربن پروجیکٹ جو ہے یہ راوی اربن پروجیکٹ اس نے جنوری دو ہزار بائس میں اسی سال جنوری کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان میں سارے متاثرین جو ہے وہ گئے اور وہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے سٹے آرڈر جاری کیا اس سب پروجیکٹ کے خلاف سٹے آرڈر کہا کہ جب تک آپ کمپنسیشن تمام لوگوں کو نہیں دے دیتے جب تک تمام لوگوں کے تحفظات دور نہیں ہوتے آپ اس کے اوپر کوئی کام نہیں کر سکتے اور اب یہ عالم ہے کہ پچھلے ایک ہفتے کے دوران نہ صرف یہ یہ ہمارے مرغوب صاحب ہمارے ایم پئے ہیں ان کی اپنی ذاتی زمین بھی اس کے اندر آئی ہے اور یہ صرف ایک نہیں ہے ہمارے ساتھ بہت سارے ایم پئے ہیں جن کی زمینیں جو ہے وہ اس کے اندر آئی ہیں اور کیا کیا ہے کہ خود ہی حکومت پنجاب نے تمام مالکان جو ہے ان سے پوچھے بغیر تمام زمینوں کو اپنے نام کروا لیا ہے اور اپنے نام کروانے کے بعد اب ظلم یہ ہے کہ ان زمینوں کے اوپر جہاں سبزیاں کاشت کی گئی تھی جہاں پر فصلیں کاشت کی گئی تھی وہاں پر اب بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں اور وہ تمام چیزیں اس تمام سبزیاں پہلے سبزیوں کے قیمتے آپ دیکھئے پہلے ملک کے اندر جو ہے وہ غزائی قلت کا خچہ موجود ہے وہاں پر بلڈوز جا لے جا رہے ہیں ہم باہر سے مگا رہے ہیں باہدوے ہمیں چیزوں کی ضرورت باہر سے پاڑی ہے اور اپنے ملک میں جو چیزیں ہیں وہ عمران خان کی صرف زمینوں پہ قبضے کرنے کا جو شوق ہے اس کی وجہ سے اس کا نقصان ہو رہا ہے میں پوچھنا چاہتی ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ جب آرنج لائن جو ٹرین ہے جب اس کا پروجیکٹ آیا تو پی ٹی آئی ساری جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چلی گئی اور ایشو کیا تھا کہ جی اس کی جو رفتار ہوگی نا ٹرین کی اس سے خطرہ ہو جائے گا آ چیزوں کو اور اس سے جو ہے وہ نقصان ہوگا آج عالم یہ ہے کہ پنجاب جو فوڈ باسکٹ ہے پاکستان کا جہاں سیلاب کی وجہ سے پہلے ہی ہمارے اندر جو غزائی قلت ہے اس کا خچہ موجود ہے باہر سے ہمیں جو ہے وہ سبزیاں منگوانے کی ضرورت پڑ رہی ہے وہاں پر عمران خان صاحب جو ہیں ان کی حکومت یہ پرویز الائی صاحب کو وہ ڈاکو ویسے ٹھیک ہی کہتے تھے میں رجل لگتا ہے جو آہ وزیر اعلیٰ مالکان کو کمپنسیشن دیے بغیر ان کی مرضی جانے بغیر ان کی زمینوں پہ قبضے کرے گا اس کو ڈاکو ہی کہتے اس کے لیے میرے میری ڈکشنی میں تو اور کوئی لفظ مجھے تم نے نہیں ملا کہ جو زمینوں پہ قبضے کرے اس کو ڈاکو کے علاوہ کیا کہنا چاہیے اور یہ ڈکیتی عمران خان کی زیرے سر پرستی ہو رہی ہے اور سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس کے اوپر جو متاثرین ہیں اربن راوی پروجیکٹ ہیں وہ آہ ہائی کورٹ میں بھی چلے گئے ہیں اور اس کے اوپر جو بھی عدالتی فورم جو ہے وہ ہمیں استعمال کرنا پڑا ہم بالکل کریں گے لیکن میں پنجاب کی پاکستان کی عوام بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو آپ کو وہ موریوں کی کمیزیں پہننے کے آپ کو پھرنے والا آہ جو یہ ڈرامے کا بازی کرتا ہے بڑا غریب آدمی ہے وہ ڈائری ایک لے کے نکل گیا اس ڈائری میں کتنے سارے ساپ کتاب لکھے تھے یہ کس نے نہیں دیکھے وہ جو ہیروں کی تجارت کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کے آہ پروجیکٹ کے جو ہے وہ پیسے پکڑتی اس کی فیملی جس نے دو فرنٹ وومن جو ہے ان کے ذریعے جو ہے وہ پنجاب لوٹنے کا پروگرام بنایا تھا اور میں نے جیسے پچھتی دو ہوئی کہا تھا کہ گوگی اور پنکی کا جو مشن ادھورا ہے وہ اب ڈاکو پرویز لائی اب پورا کرے گا اور وہ اس کے تھروں جو ہے وہ سب کچھ ہو رہا ہے ہر جگہ پر اپنے بندے لگا کر ال ڈی اے کے اندر جو ہے وہ اپنے بندے لگا کر زمینوں پہ قبضے کی کوشش کی جاری ہے ایک اور آج خبر مجھ تک پہنچی کہ جو جوہر جوہر ٹاؤن کی جو کچھی عبادی کے نام کے اوپر جو ہے وہ زمینوں پر جوہر ٹاؤن کے اندر بھی بہت سارے آہ قبضہ کے معاملات جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں اور وہاں پر بھی ہمارا ایک وزیر جو ہے وہ ملوث ہے پی ٹی آئی کا جو اس تمام چیزوں کو سپروائز کر رہا ہے اور اس کے بارے میں پہلے بھی ویسے لہور کے اندر قبضہ مافیا وہ مشہور ہے کہ وہ قبضہ مافیا ہے آہ وہاں بھی یہ ہو رہا ہے سو یہ پنجاب کی پاکستان کی عوام کو پتہ ہونا چاہیے جو شخص اپنے آہ بہنوئی کی زمین چھڑانے کے لیے چار آئی جی بدل سکتا ہے جو اپنے آہ جو بہنوئی کی زمین جو اس کی تھی نہیں جس کے اوپر جو ہے وہ جس کا مالک کوئی اور تھا لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ زبردستی قبضہ کرانے کے لیے اس کو قبضہ کرنے کی پرانی عادت ہے عمران خان کو قبضہ گیری کی پرانی عادت ہے اور وہ ان کو اب قبضہ گیر کے ساتھ ایک رسا گیر مل گیا تو ما شاء اللہ اللہ بنائی جوڑی والی صاحب ہے کہ رسا گیر اور قبضہ گیر دونوں اکٹھے ہو گئے اور آج یہ حال ہے کہ پنجاب کے اور خاص طور پر لاہور کے جو کاشتکار ہیں جو زری زمینیں ہیں ان کو جو ہے وہ بیچا جا رہا ہے اگر آپ کو یہ نئی سٹوری نہیں ہے آہ اس کی یہ اور یہ سٹوری پنجاب کی بھی نہیں ہے یہ تمام صبحوں میں ہے آپ کو یاد ہوگا نتیہ گلی میں ایک ہوتل بنانے کا ایک آہ سکیم ڈل آیا تھا جس کے اندر کوئی مسلم صاحب تھے ان کا نام آیا تھا جو ملان خان کے ذاتی دوست ہیں اور انہی مسلم صاحب کا ذکر جو ہے وہ فورن فنڈنگ کے اندر بھی ہوا ان کے یہ عمران خان بیلڈرز کو مافیاز کو ان سے پیسے پکڑ کر ان کی ان کے ان کے جو معاملات ہے وہ پورے کرتا ہے اور ان سے کرپشن کرتا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ آگے دو عورتیں ہیں جو فرنٹ ومن ہیں اور ان فرنٹ ومن کے ذریعے جو ہے وہ پیسے حاصل کی جاتے اور پھر کہا جاتا ہے جی بڑا صادق اور امین ہے جو آدمی زکاة اور خیرات کھا کر جس نے سیاست میں قدم رکھا ہو وہ پھر اختیار ملنے کے بعد ایسے ہی خزانے لوٹتا ہے جیسے وہ آج کر رہا ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا آلہ عدلیہ خاص طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان سے میری گزارش ہے کہ ان کا اپنا فیصلہ اس میں موجود ہے کیا وہ اس پہ سوو موٹو لینا پسند فرمائیں گے کیا ان کو نظر آئے گا کہ وہ عدالتی وزیرعالہ جو اس وقت پنجاب پہ براجمان ہے وہ اپنے اختیارات کا نجازت استعمال کہاں کہاں کر رہا ہے اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو آہ شہباز صاحب کی فیملی کے کیسز ہوں ہماری پوری پارٹی کے کیسز ہوں کوئی ایک کیس ہمارے ان چھے مہینے کے دوران کوئی کیس واپس نہیں ہوا اور پنجاب میں باجی فراغ ہوگی جو ہے ان کو انٹی کریپشن کلین چٹ دیتی ہے شیخ رشید کو دیتی ہے شیری مزداری کو دیتی ہے جو ہے وہ پرویز لائی صاحب کو کلین چٹ ملتی ہے اور جتنے ان کے کارندے ہیں ان کو فٹا فٹ جو ہے وہ کریم چٹے دی جا رہی ہیں اور وہ ظاہر ہے وہ یہ تیہ ہوا تھا اور پرویز لائی صاحب کو پہلا حکم عمران خان نے یہی دیا تھا کہ سب سے پہلے جا کر فراغ ہوگی بچی جو ہے اس کے کیسز ختم کیے جائیں تو اس کے اوپر بڑا اچھا کام ہو رہا بزدار صاحب کے کیسز جو ہیں آہ وہ ختم کیے گئے ہیں تو کیا ہمارے جو صرف ایک انویسٹیگیشن آفیسر چینج ہوا تھا تو سپریم کورٹ نے بلا لیا تھا اور سپریم کورٹ نے اس پر ایک بینچ ترتیب دیا تھا میری سپریم کورٹ آف پاکستان سے گزارش ہوگی برائے مربانی پنجاب میں بھی اختیارات کا ان اجازت استعمال ہو رہا ہے ہم نے تو اختیارات کا ان اجازت استعمال نہیں کیا تھا ہم نے کسی نے گرین چٹ ملی آپ برائے مربانی اسی بینچ کے اندر پنجاب کے کیس مگائیں نا آ کے دیکھیں پنجاب میں کیا ہو رہا ہے پنجاب میں دہشت گردی کے مقدمات ایک پین آف سٹروک کے ساتھ جو ہے وہ ختم کر دیا گئے اور ہمارے لوگ بغیر کسی قصور کے ہمارے ایم پی ایس جو ہیں جو پنجاب اسمبلی کے اندر آپ سب گواہ ہیں آپ سب نے دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے گجرات کے گھنڈے بلا کر ایم پی ایس کے اوپر حملہ کرایا گیا اور اس کے اوپر ہماری ایف آئی آر آج بھی پینڈنگ ہے اس کے اوپر ایکشن نہیں ہوا بلکہ وہ ایم پی ایس جن کو مارا گیا جن کو گھنڈوں کے ذریعے جو ہے جن کے اوپر حملہ کرایا گیا وہ آج اپنی زمانتے کرا کر شاملے تفتیش ہو رہے ہیں اور جو یہ سپیکر کے الیکشن کے اندر جو تماشا کیا جو سیکریسی کا آپ نے جو ہے وہ ایک اس کے خلاف ورزی کی گئی اس کے اوپر احتجاج کی اوپر کیا ہوا کہ ہمارے میمبرز کو ہاؤس سے نکال دیا گیا یہ ہے یہ ہے وہ پتہ نہیں کون لوگ کہتے ہیں کہ پرویز علائی بڑا کوئی روادار تھے بڑا خاندانی ہیں پتہ نہیں ان کو کیا کیا تھے ماف کیجئے گا میں نے دو ہزار دو میں بھی دیکھا تھا ان کو میں آج بھی دیکھ رہی ہوں پرویز علائی صاحب سے زیادہ انتقامی ذہنیت رکھنے والا آدمی میں نے نہیں دیکھا پرویز علائی سے زیادہ جو ہے وہ اپنے اختیارات کا نجاز استعمال کرنے والا شخص میں نے آج تک نہیں دیکھا اور یہ پنجاب اسمبلی یہ پنجاب اسمبلی بلکل ریڈنڈنٹ ہو چکی ہے اسی پنجاب اسمبلی کے اندر جو ہے وہ کروڑوں روپے لے کر پرائیوٹ بیمبرز بل کے اوپر یونیورسٹیاں بنانے کے بل لائے گئے اور اس کے اوپر خود پی ٹی آئی کے منسٹرز نے اس وقت اتراز کیا اور آج بھی وہ بل آ رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے وہ میرے خیال آپ کہتے ہیں کہ جو پیسے پہلے پینڈنگ لیے ہوئے ہوں وہ پھر کام تو پھر میخواہر ملک صاحب پورا کرنا پڑتا نا جو پیسے پکڑے ہوتے ہیں تو وہ کام آج بھی جاری ہے وہ آج بھی چل رہا ہے اور یہ روڑا کے اوپر جو ہے یہ آہ مرغوب صاحب نے اور باقی ایم پی ایس جو آپوزیشن کے ایم پی ایس ہیں انہوں نے اس کو پر بات بھی کی ہاؤس کے اندر احتجاج بھی کیا اور عالم یہ تھا کہ اس بات کو سننے والا اس کو ریجسٹر کرنے والا اور مجھے میڈیا سے بھی تھوڑی سی معذرت کے ساتھ مجھے آپ سے بھی گلا ہے کہ اتنے بڑے ایشو کے اوپر جو پنجاب ایک ذریعی صوبہ ہے جو لاہور ایک اتنا بڑا قیمتی زمینے ہیں جہاں پر وہاں پر پنجاب حکومت جو ہے وہ قبضہ گیری کر رہی ہے وہ قبضہ مافیا جو ہے وہ بن کے زمینوں پر قبضے کر رہی ہے میڈیا کی بھی توجہ اس طرف نہیں جا سکی سو میری گزارش آج سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی ہے کہ برائے میربانی اختیارات کرنا جائز استعمال جو پنجاب میں ہو رہا ہے اس کے اوپر آنکھیں کھولیے میری گزارش جو ہے وہ باقی میڈیا کے حوالے سے بھی ہے کہ پنجاب میں بہت سارے ایشوز ہیں جو نظر انداز ہو رہے ہیں کوئی کیوں نہیں پوچھتا پرویز علیہ صاحب کو کبھی پکڑ کے آپ لوگوں نے کیوں نہیں پوچھا کہ پرویز علیہ صاحب اب لاہور میں کیا کر رہے ہیں توسا میں کیا ہو رہا ہے راجنپور ڈی جی خان میں کیا ہو رہا ہے سلاب زدگان کے پاس جو ہے وہ روٹی کھانے کو نہیں آپ کو بٹیر چاہیے پرویز علیہ صاحب کی جو ہے وہ زندگی بڑی قیمتی ہے وہ جو ہے ان کو بچھر نہ کاٹ جائے وہ جو ہے وہ کسی آہ سلاب والے پانی میں چلے گئے تو کوئی سامپ نہ کاٹ لے ان کو گھر بیٹھ جانا چاہیے لیکن جو لوگ وہاں مر رہے ہیں ان کو جن کے آپ مسیحہ بننے کا دعویٰ کرتے ہیں جن کے وزیر اللہ بننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور گھر بیٹھ کے جو ہے وہ آپ جمع جو جمع خرچ کر رہے ہیں لائیے میں چیلنج کر رہی ہوں پرویز علیہ کو اگر واقعی عمران خان نے ٹیلی تھون کے تماشے سے اگر چند روپے کمائے ہیں نا تو لائیے لا کے پنجاب میں لگائیے اور دکھائیے ہمیں ہمیں پتا چلے کہ جو پنجاب کے اندر جو ہے آپ تو پنجاب حالت یہ تھی پنجاب کی بزدار کے دور میں اور میں سمجھتی ہوں کہ پرویز علیہ بزدار پلس ہیں یہ بزدار سے بھی چار ہاتھ آگے ظاہر ہے جب بندہ دس سیٹوں کے ساتھ وزیرعالہ بنا ہو تو پھر اتنا ہی کمپرومائز ہوتا ہے جتنے پرویز علیہ صاحب ہیں اور وہ مونس علیہ صاحب جو ہیں وہ بچہ جمہورہ صاحب وہ سٹپنی ہیں وہ انہوں نے ایک جیب میں آئی جی ڈالا ہے دوسری جیب میں ان کے سی سی پیو ہے اور باقی معاملات وہ کری رہے ہیں سب کے ساتھ ان کو جو ہے یہ تمام جو معاملات پنجاب کے اندر ہو رہے ہیں اس کے اندر پنجاب کا حق تک نہیں مانگ سکے تھے آہ یہ بزدار صاحب آہ جب وفاق سے ہمارے پیسے بنتے تھے اور آج عالم یہ ہے کہ پرویز علیہ کا جو ہے وہ آپ نے کلپ دیکھا ہوگا وہ جا کے نا جلسے تیار کرا رہے ہیں عمران خان کے لیے وہ کہہ رہے ہیں دھیان رکھا کرے خان صاحب کا خان صاحب کے جلسے ذرا اچھے تیار کیا کرے عمران خان صاحب کو کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے شرم آتی ہے کہ ایسا وزیرعالہ جس کو پنجاب کی عوام کی فکر نہیں ہے اس کو پنجاب کے عوام کے مسائل کی فکر نہیں ہے اس کو یہ فکر ہے کہ عمران خان کو خوش رکھنا ہے اور اس کو خوش رہنا چاہیے بھائی باری باری کر لیں باری باری کر لیں بھائی باری باری کر لیں چلیں مونس علیہ صاحب کا دماغ کھسک گیا ہے میں تو اتنا کہنا چاہتی ہوں پر میں آپ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے آپ مونس علیہ سے پوچھتے کیوں نہیں وہ کون ہے یہ کیا ایک کے ساتھ ایک فری ملے اببا جی کے ساتھ بیٹا فری ہے پرویز علیہ سمجھ ہے نا مونس علیہ کے پاس کون سی اتھارٹی ہے کون سی اگزیکٹیو اتھارٹی ہے وہ فیصلے بھی کر رہا ہے وہ میٹنگ سکر اندر بھی بیٹھتا ہے وہ جو ہے وہ پیسے بھی پکڑتا ہے وہ سب کچھ کرتا ہے اس کے پاس اتھارٹی کس نے دی ہے اور وہ پنجاب کے معاملات کے بارے میں بات کرنے والا کون ہے سو ہیز نو بڈی اور اس کو جو ہے پنجاب کے معاملات پر بات کرنے سے پہلے جی آہ آہ میاں صاحب بھی تھوڑی بات کر روڈا کے حوالے سے ایک منہ بات بات کر لینے دے ایک پوائنٹ میں بھی اس میں اضافہ کر دوں بڑی تفصیلاً بات ہوئی ہے دیکھیں اس کا بڑا دلچسپ پہل ہوئی ہے کہ یہ زمین جو انہوں نے سو کارڈ ایکوائر کی ہے اس کی دو کٹیگری بنائی ہیں ایک دو لاکھ روپے فی اکڑ لہور اور فروز والا سیڈی کے اندر دوسری سات لاکھ پچھتر ہزار روپے فی اکڑ اس کو اگر مرلے میں کنورٹ کریں تو یہ ایک ہزار چالیس روپے مرلہ بنتا ہے اور چار ہزار ایک سو روپے مرلہ بنتا ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جس طرح سے ڈاکہ زنی کر کے یہ لوٹ مار کر کے یہ لوگوں کی عباو اداعیت کی زمینیں چھین کے ان کے کبروں کے اوپر اپنے محلات کھڑا کرنے چاہ رہے ہیں اس پورے پراجرٹ کا آئی تک انہوں نے یہ کبھی بیان نہیں کیا کہ یہ پراجرٹ جو ہے اس کے نتیجے میں جو ہم پلارڈ بنائیں گے جو ہاؤسنگ سوسائیٹی بنائیں گے وہ ہم لوگوں کو کس قیمت پر دیں گے حقائق یہ ہے کہ اگر ایک ہزار چالیس روپے مرلہ لیتے ہیں یا چار ہزار ایک سو روپے مرلہ میں خریدتے ہیں آپ زبردستی سنیج کرتے ہیں تو پھر اس کا ریوارڈ پھر قوم کی طرح منتقل کرنے کا بھی کوئی پلان بتا دیں اگر آپ کے پاس کوئی پلان نہیں یا حقیقت یہ ہے کہ یہ انویسٹروں کا اور ہاؤسنگ سوسائیٹیوں کے مالکان کا ڈیویلپرز کو نوازنے کا اور ان کے ذریعے کک بیکس لینے کا یہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے جس میں خربوں روپے کا کک بیک ہے اور یہ خربوں روپے کا کک بیک جو ہے آج مجھے کہنا ہے کہ یہ سی ایم صاحب نے یہ جو غیر قانونی ان کی چھتری تلے انہوں نے آرڈر دے کے یہ انتقالات جو ہیں یہ منتقل کروائے ہیں اور جزمینوں پر قبضے کر رہے ہیں اس کے اندر بھی ان کے جو ہیں آئی کھربوں پاکے کک بیکس انہوں نے لے کے دن رات وہ پیسے پورے کرنے کے لیے یہ سارا چکر چلا رہے ہیں تو مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ پروجیکٹ جو تھا جس کو ہائی کورڈ نے جو ہے دینوٹی فائی کر دیا تھا روڈا کو ڈینوٹی فائی کر دیا تھا سپریم کورڈ نے جو بھی اس کے اوپر بڑا کلیر کٹ آرڈر موجود ہے تو آج انہیں کیا جلدی پڑھی ہے جلدی اسی بات کی ہے کہ اپنی جیبیں گرم کر لیں اپنی اپنی جو کچھ آپ نے کک بیکس لیے ان کو حلال کر لیں لیکن یہ حضم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ اللہ کی میربانی سے آج آپ لوگوں کی اباؤی داد کی زمینیں چھینیں گے اور ظلم اور زیادتی کریں گے جو ظلم اور زیادتی زیادہ زیر نہیں چلے گا اللہ کی لاتھی بڑی بے آواز ہے قانونِ قدرت حرکت میں آئے گا اور انشاءاللہ یہ سب کچھ جو ہے ان کے ان کے جیبوں سے انشاءاللہ نکلے گا اور یہ قوم دیکھے گی آپ نے کہا ہے کہ یہ امران خان کا منصوب ہے اور وہ قبضہ گروپ ہے اور یہ میرے علم کے مطابق یہ تو عجوب خان کا منصوب ہے عجوب خان نے دو نئے شہر آباد کرنے تھے اس میں ایک راوی اربن ڈیویلیمنٹ تھا ایک اسلام آباد تھا اسلام آباد ہو گیا تھا اس پراجت سے تو اس وقت سے فیجیبیلیٹی رپورٹ بغیرہ بنی ہو لیا پرانی تو آپ نے امران خان پہ ڈال دیا یہ سارا کامزہ کہیں بھائی میرا خیال ہے میرے سے سوال پوچھنے کی وجہ امران خان کی اپنے سٹیٹمنٹس نکال لیں جے جو اس کے اوپر ہے وہ اس کا کریڈٹ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں یہ بنانے جا رہا ہوں میں یہ کرنے جا رہا ہوں تو امران خان بھی منی یو بی ہے مطلب وہ آپ کو یو بخان سے ڈیفرنٹ لگتا ہے مجھے تو وہ چھوٹا یو بخان لگتا ہے تو ایک ہی بات ہے اچھا میڈم یہ بتائیے گا اس وقت جو خبریں سرگرم ہیں بجاب حکومت کی تبدیلی کی یہ واقعی آپ نے کی ہونگوک مکمل کر لیا ہے بندوں کا ضمیر جگایا ہے یہ ان کو نوٹوں کی جگہ چون دکھائی ہے جو اس طرح دوبارہ آپ کے ساتھ آ جائیں گے کیونکہ اب تو آپ کی اکثریت نہیں رہی اکثریت تو وزیراعلا کے پاس ہے کس طرح آپ اس کو پیارے بھائی اکثریت دو ووٹوں کی ہے یہ بھی آپ کو جو ہے بتا ہونا چاہیے تو دو ووٹوں کے اکثریت کے اوپر جو عدالتی حکم سے جو ہے وہ وزیراعلا بنے میں ہے پرویز علی صاحب سو ابھی ہماری ایک ریو بھی پینڈنگ ہے سپریم کورٹ کے اندر جس کے اندر ہم نے پوچھا ہے کہ ایک ہی خط جو ہے وہ ایک چیرمین عمران خان کی طرف سے آئے تو وہ جو ہے وہ بڑی کوئی مقدس چیز ہوتی ہے اور اگر چوجہ صاحب خات لکھیں تو اس کو ڈرسمنٹ میں ڈال دینا چاہیے یہ قانون میں کیسے ہوتا ہے لیکن ہم اتنے خوش قسمت نہیں ہیں کہ ہماری پٹیشن شام کو لگے اور صبح فیصلہ ہو جائے تو ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے بھی انصاف کے دروازے کھلیں گے اور میری پارٹی نے ابھی تک کوئی اوفیشن انانسمنٹ نہیں کی ہے اس کے حوالے سے ان کے اپنے لوگ جن کو ستر لوگوں کو انہوں نے یہ وزارتیں دینے کا وعدہ کیا تھا جو کیو لیگ کے سارے لوگ جو ہیں جن کو وزیر بنانا تھا ان کو پرویز علائی کو وزیر بنا کے باقیوں کو ڈسپن میں ڈال دیا گیا ہے بھائی تو یہ ان کے آپ پس کی لڑائی ہے ہم تو پاپ کان کھا رہے ہیں اور تماشا دیکھ رہے ہیں دیکھیں جب پنجاب کا ڈاکو جو ہے وہ وزیر اعلی ہو تو چھوٹے چھوٹے چور جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے وزیر اعلی تو سمجھیں گے نا تو اس لیے جب ڈاکو اوپر ہو تو چھوٹے 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 وزیر اعلی بن جاتے ہیں تو وہ بنے ہوئے آج کر اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مونے سلائی کی ایک جیب میں آئی جی ہے دوسری جیب میں جو ہے سی سی پی ہو اور یہ بھی بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ مونے سلائی گاڑی چلاتے ہیں آئی جی پنجاب کو ساتھ بٹھا کے ایک جلسے میں جانے کے لیے وہاں پر کوئی اختیارات کا استعمال نہیں ہوتا کسی کو کچھ نظر نہیں آتا سب بندے ہو جاتے ہیں اور کسی کو فرق نہیں پڑتا کہ ایک آئی جی جو ہے وہ ایک بندے کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کے ایک جلسے کو اٹینڈ کرنے جا رہا سیاسی جلسے کو تو یہ باتیں یہ یہ سب ریکارڈ پہ موجود ہیں سو وہ نکلیں گے آئی جی صاحب جیب میں سے اور سی سی پیو صاحب جو ہے وہ مونے سلائی کی چاکری سے بار نکلیں گے تو نظر آئے گا نا باقی پنجاب کے عوام کے لاہور کے کیا مسائل دس دن سے زائد ہو گئے حمزہ شہباز کو لاہور میں آئے ہوئے سلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ حمزہ شہباز کب کرے دیکھئے ان کی بیٹی کی طبیعت ناساز ہے اور بہت ساری ڈیٹیلز ہیں جو میں نہیں دینا چاہتی کیونکہ یہ فیملی کی ایک اپنی پروگریٹیو ہے کہ وہ بات کو کتنا بتانا چاہتے ہیں بہرحال ان کی بیٹی اللہ میں اس کو زندگی جو ہے وہ عطاف فرمائے وہ اس کی طبیعت اچھی نہیں ہے وہ اس لیے اور باپ باپ ہوتا ہے اب بھی باپ ہیں بیس سال بعد وہ بچی اللہ تعالیٰ نے حمزہ صاحب کو دی تھی تو وہ تھوڑے فیملی کرائیس میں ہے لیکن حمزہ صاحب نہیں ہیں ان کے نمائندے ہر جگہ موجود ہیں ہماری آپ کو پی ٹی آئی کہیں نظر نہیں آئے گی میری پارٹی آپ کو ہر جگہ نظر آئی اور پھر شہباز صاحب خود جو ہے وہ اس پورے سلاب کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں آج بھی وہ سلاب زدگان کے ساتھ تھے وہ روز سلاب زدگان کے ساتھ ہوتے ہیں سو اس لیے آہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ذاتی اگر پرابلم ہو کوئی ہو تو اس کو تھوڑا مارجن دے دینا چاہیے اگر امران خان زمینوں پہ قبضے کرے تو وہ حرام ہے اگر امران خان اپنی نئی ایٹی ایمز بنانے کے لیے اور نئے ایکشن میں پیسے لگانے کے لیے اپنے جلسوں پہ پیسے لگانے کے لیے بلڈر سے پیسے پکڑ کر جو ہے وہ آپ کی آہ زمینوں کے اوپر جو ہے بلڈوزر چلوائے وہ خراب ہے اگر امران خان جو ہے وہ مافیا اس کا سرگنا بنے اور آہ لوگوں کو فائدے پچانے کے لیے آہ جو ہے وہ یہ اگر آہ زمینے جو ہے انتے آہ جو سبزیاں ہیں جو آپ کی فود باسکٹ ہے اس کو تباہ کرے تو وہ حرام ہے سو یہ یہ بات یہ سوال کی بجائے آپ کے مجھ سے کی بجائے آپ کو خود اپنے آپ سے بھی پوچھنا چاہیے کہ کیا امران خان جو سب کچھ کرے وہ حلال ہے پھر سپریم کورٹ کی وہ سٹیک کی خلاورزی کرے آہ ہائی کورٹ کے جو ہے وہ روڈا کو آہ ختم کرنے کے بعد دوبارہ اس کے اوپر زبردستی بدماشی سے اور آہ غنڈا گردی سے جو ہے وہ اس کے اوپر امپلیمنٹ کرانے کی کوشش کرے تو امران خان صاحب کا جو نیا فارمولا ہے اس معشرت کو اور اس سیاست کو استحقام دینے کے لیے پاکستان مسلم لیگ دون میں اس فارمولے کے اوپر اس وقت کیا سوچ پائی جا رہی ہے کون سا فارمولا جی آدمی چیز کے متعلق انہوں نے کہا ہے دیکھئے امران خان صاحب کو نا غلط فہمی ہے بہت کہ وہ کوئی بہت ریلیمنٹ چیز ہیں امران خان صاحب کو کے لیے قانون اور آئین نہیں بدلا جا سکتا آئین اور قانون ان کے طرح جو طریقہ کار ہے اس کو ڈاپٹ کیا جائے گا امران خان صاحب جو ہے ہیز نو بڈی حکومت نے جو ہے یہ اپوائنٹمنٹ کرنی ہے اور وہ ہی کرے گی اچھا آپ نے کہا کہ ہماری ایسی کے صورت کہاں کہ رات کو عدالتیں کھلیں ایک مرتبہ پہلے بھی رات کو عدالت کھولی تھی تو تاثر یہ ملا کہ شاید امران خان صاحب گھر چلے گئے تو آپ اس کانٹیکس میں فیڈرل کی حد تک بات کر رہی ہے یا آپ یہ کہنا چاہیے کہ مجھے جوڈیشن سسٹم کے اوپر موجودہ جوڈیشن سسٹم کے اوپر کوئی احتمال نہیں نہیں میں نے ایسا نہیں کہا میں نے ایسا نہیں کہا کیونکہ میں کہہ نہیں سکتی ایک تو میں وکیل ہوں خود بھی اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جوڈیشن سسٹم ہمارے لیے ہی ہے میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ہماری جو پیٹیشنز کو نہیں دیکھئے ایک بات ایک پیٹیشن لیکن ساتھ ہماری بھی کر دیا کریں فکس میں نے صرف اتنا سا گل ہے گجرات کا اتنا بڑا ایشو اٹھا ہوا ہے گجرات ڈیویشن کا اس حوالے پر مسلم لی قموم کی جانی سے بلکل خموشی ہے کوئی مقامی رہنما بھی احتجاج نہیں کر رہا کوئی پیٹیشن بھی نہیں ہے تو کیا یہ سمجھا جائے کہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں پرلیز لائی کا ساتھ دینا ضروری ہو جاتا ہے پنجاب سامنے میں ماضی میں دیکھا آپ ایک باس ایک بار بھی ہو گئی تھی نراز نہ ہو گیا گا وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب ان کے خلاف تحریکی اعتماد آئی تو جنہوں نے جمع کروائی تھی وہ ہی ایوان میں نہ پہنچ پائے تو آپ گسے میں آگ بگولہ ہو گئی تھی تو گجرات والے معاملے پر بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کچھ رہنما چودی پرلیز لائی سے میرے ہوئی ہیں کیسی ایشو پر نہیں بولتا نہیں میں ایسا بالکل نہیں سمجھتی اور قطر میں ایسا سوچنا بھی میں سمجھتی ہوں کہ نامناسب ہوگا آہ یہ ضرور ہے کہ آہ اس کے اوپر سائرہ عفضل تارڈ صاحبہ میرا خواہلہ اس کو لیڈ کر رہی تھی سارے معاملات کو اور انہوں نے آہ اس کے اوپر کورٹ میں جانے کا بھی اعلان کیا تھا تو میرا خواہلہ ہے کہ بہتر ہوگا کہ ہم سائرہ صاحبہ کے آہ جو ہے اس کا انتظار کر لیں ایک منٹ جی ہم نے تمام آہ پارلیمنٹری پارٹی نے سائن کر کے بقاعدہ آہ جو اپلیکیشن موو کر دی ہوئی ہے سپیکر صاحب کو دے دی ہوئی ہے لیکن سپیکر صاحب جہرے مطلب وہ بھی مجبور ہیں ان کو بھی چھوٹا موٹا تو فیرون بنیں گے تو پی ٹی آئی میں رہیں گے چھوٹا موٹا فیرون بنیں گے تو وہ سپیکر رہ سکتے ہیں تو وہ ہمارا چیمبر جو ہے وہ نہیں دے رہے ہیں ہمارے ملازم جو ہے جو آپوزیشن کو ملتے ہیں وہ نہیں دیے گئے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہم روئیں گے نہیں ہم بلکیں گے نہیں ہم مطلب لا 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 نہیں چکیں گے ہمیں یہ سب دیکھنے کی اور برداشت کرنے کی عادت ہے دونوں خواتین کو نواز شریف سے تازہ تازہ ملاقات کا شرف ملا ہے تم بتائیں وہ کب واپس آرے ہیں لوگ لوگ ان سے ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں یہ ما شاء اللہ بالکل کافی بہتر ہیں اور اور میری طبیعت زیادہ چی ہوگی ان سے ملکے تو ان کو واپس فیصلانا جو ہے وہ پارٹی کی ایک کال ہے اور اس کے اوپر پارٹی فیصلہ کرے گی لیکن یہ بات تے ہے لیکن یہ بات تے ہے کہ میاں صاحب کو اگلے الیکشن سے پہلے پاکستان میں آنا ہے اور ہماری الیکشن کمپین کو وہی لیڈ کریں گے جلالہ تینکیو